بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور خود مختلف کی روح بن گئے اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے تمام مشرکین مراد ہیں کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا کی یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کی فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور بعض نے ستاروں کی پرستش کی تو یہ ان کی دین میں تفریق ہے فرقہ بندی کا سبب اور حق پر کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ عز و جل کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہیں اور ان میں حق پر کون ہے اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے انشاءاللہ آپ پر خود ہی واضح ہو جائے گا کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا فرقہ ہے پہلی بات یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدائے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو دوسری بات حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں پیشنگوئی فرما دی تھی چنانچہ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے میری امت تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک جنت میں جائے گا اور بہتر چہنم میں جائیں گے عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی کون ہوں گے ارشاد فرمایا وہ جماعت ہے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ این حق اور ثواب پر مبنی تھا تیسری بات یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اس طور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے اس کی رہنمائی بھی حدیث پاک میں کر دی گئی ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہیں جس میں کفر و ایمان اور ہدایت و زلالت کا فرق پایا جائے فروعی اختلاف ہرگز مراد نہیں کیونکہ وہ تو رحمت ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجئے جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہوں اور جس قدر اسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں تو ان سب میں بڑا ہو آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہ ملے گا جس میں ہنفی، شافائی، مالکی، ہمبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشعری، ماتوریدی سب شامل ہیں یہ سب اہل سنت ہیں اور ان کے مابین کوئی ایسا اصولی اختلاف نہیں جس میں کفر و ایمان یا ہدایت و زلال کا فرق پایا جائے لہٰذا اس پورفی تندور میں حدیث مذکور کی روح سے سواد یعظم اہل سنت و جماعت ہے اور اس کا حق پر ہونا بھی ثابت ہوا